موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو معاشرے کا حصہ بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے جسے لباتت کہتے ہیں یا ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہی جنس میں لذت محسوس کرتے ہیں اور جو اپوزٹ جنڈر ہے اس کی طرف ان کی رغبت کم ہوتی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کچھ لوگ کم عمری میں بس غیلازت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو جب ٹرین کر لیتے ہیں ایک طریقہ ایسے کیونکہ دماغ جو ہے وہ ٹرینبل ہے اسے ٹرین کیا جاتا ہے اور دل میں پھر آپ لذت کو محسوس کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہی صحیح راستہ ہے پھر اس میں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ پھر مڑنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگ لائلوی میں کرتے ہیں کچھ حوص میں کرتے ہیں کچھ پیر پریشر میں کرتے ہیں غلط صحبت کی وجہ سے کرتے ہیں بہرحال جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ہدایت کی طرف انسان کو آنا چاہیے بہت گندہ فیل ہے اسی فیل کی وجہ سے قوم لوت علیہ السلام پر عذاب آیا تھا اور پھر اس پر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو دروس دیئے ہیں لواتت کی ساری تفصیل بتائی ہے اس سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں ایڈز ایک ایسا موزی مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے لا علاج مرض ہے پھر جگر کی بیماری اسی طرح مرض سیلان جرسونی میلان کی جلن اسی طرح اور بہت ساری بیماری انتڑیوں میں کیڑے پڑھنا خارش زیر نافجوں کا پڑھنا تناسلی امراض اسی طرح اسی طرح تو مینی تو مینی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی لانی ہے اچھائی کی طرف رقبت کرنی ہے اچھے کاموں کی طرف رقبت کرنی ہے برائی کو اچھائی سے بدلنا ہے اب جتنا عرصہ برائی میں گناہوں میں گزرا ہے اس کو اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے اور ان ازباب سے دور رہنا ہے جو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں نظروں کو نیچے رکھنا اسی طرح ان کاموں سے بچنا شہوت سے بچنا باز رہنا مشکل ہوگا کنٹرول کرنا پڑے گا یہی تو معاملہ ہے کہ نفس جب خراب ہو جاتا ہے تو اس کو نفس امارہ سے اٹھا کے نفس لووامہ تک لانے میں محنت لگتی ہے محنت درکار ہوتی ہے وہ بار بار آپ کو پھش کرتا ہے شیعتینی حملے ہوتے ہیں نفس کا حملہ ہوتا ہے وہ آپ کے نفس پہ وسوسیں ڈالتا ہے کبھی انسانوں میں سے کبھی جنات میں سے اسی طرح اکیلے رہنے سے بچیں حقصر کیا ہوتا ہے یہ افعال اکیلے میں ہوتے ہیں تو اکیلے رہنے سے خلوت سے بچیں آپ ہمیشہ ایسے کام میں مجغول رہیں جو آپ کو دینی یا دنیاوی فائدہ دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو یعنی جب آپ دنیا کے کام سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے عمل کرنے میں کوشش ہے کریں مثلا اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھیں علم کے حاصل کرنے میں مشغول رکھیں اچھی صوبتوں میں بیٹھیں اچھے لوگوں سے ملیں برے لوگوں سے قطع تعلق کر لیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا لوگوں کو رازی کرنے سے بہت عالی اور افضل عمل ہے اور لوگوں کو رازی کرنے میں جہاں اللہ کی ناراضگی ہو آخرت بھی تباہ دنیا بھی خراب اور جھوٹ کی زندگی الگ جب آپ ایک اطاعت سے فارغ ہوں تو دوسری میں مشغول ہو جائیں کہ دیکھیں نا دنیا کے لیے محنت کرنا یہ بھی اس کو بھی اپنا نصب یہی رکھیں کہ اللہ کے لیے ہے تاکہ ذمہ داریوں کو پورا کر سکو پھر جب اس محنت سے فارغ ہو جائیں تو دین میں محنت کریں اور اپنے آپ کو اتنا ذہنی طور پر مصروف رکھیں کہ آپ اس چیز کو چھوڑیں اور اگر possible ہو تو آپ کے ہاں ایسی اگر کوئی psychological help موجود ہو تو psychological help بھی آپ سیکھ کر سکتے ہیں psychiatrist سے بھی آپ help لے سکتے ہیں اگر اس معاملے میں آپ کو اور مزید help کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آپ کو psychologically اس میں سے باہر آنے میں مدد کر سکتا ہے میں تو آپ کو وہ عمل بتا سکتا ہوں وہ کام بتا سکتا ہوں جو آپ کو اس سے باہر لانے میں محنت آپ کی مدد کریں کہ بہت سارے لوگ یہ باتیں آپ بتاتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں سے بچیں اپنی صحبتوں کو سب سے پہلے change کریں ان لوگوں کو چھوڑ دیں مشکل ہوگا لیکن ان کو چھوڑ دیں اور وہ force بھی کریں تو چھوڑ دیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ دیکھیں نا جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے محنتوں میں لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے لیے وہ راستے کھول دیتے ہیں یعنی تمہارا رب تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے جب تم اس کی اطاعت میں لگ جاتے ہو وہ تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہے تو دنیا کے کاموں سے فارغ ہو تو آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ اسی طرح چلتے رہو اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو حق میں مجغول نہیں کریں گے تو وہ آپ کو باطل میں مجغول کر دے گا لہٰذا آپ اپنے نفس کو فرصت ہی نہ دیں کہ وہ کام کرے اور نہ ہی اس کے لیے وقت مہیا کریں کہ وہ آپ کو کسی فہش کام میں مبتلا کریں یا اس کی طرف سوچ جائے آپ اس فہش کام کی لذت اور اس کے بعد ہونے والی ندامت اور پریشانی اور ہمیشہ کے لیے چمٹی رہنے والی حیرت کے درمیان موازنہ کریں کہ کیا آپ ایت دی بیک اف دی مائنڈ اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں آگے کل کر آگو آپ جب ازدواجی زندگی میں منسلک ہوں گے تو کیا آپ اس غلازت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایک دوہری زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہاں گھر والوں کے آگے بھی شرمندگی اور ادھر باہر بھی شرمندگی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری چمٹ جائے تو آپ تو پوری آل اولاد کو وہ بیماری دے دیں گے گھر والوں کو بیماری دے دیں گے تو اس لیے یہ کام بہت غلط ہے بہت گندہ کام ہے اس لیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو کہا زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو تو یہ بھی اسی میں داخل عمل ہے یہ بھی زنا ہی کی ایک فارم ہے تو اس لیے آپ کو اس معاملے سے بچنے کے لیے قوت دینے اور بچنے پر رازی کرنے والی چیز پر اُبھارنے کے لیے پھر علماء کرام نے مختلف آپ کے ساتھ سامنے باتیں جماع بھی کی ہیں آپ کی آسانی کے لیے مختلف اقوال بھی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اقل مند کسی بھی محبوب چیز کو نہیں چھوڑتا مگر اس سے بھی عالی اور محبوب چیز کے لیے اسے چھوڑ سکتا ہے یا پھر اس کے مقروح کے ڈر سے ترد کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے جو فرمایا نا کہ جنت ہی تمہارا گول ہونا چاہیے اور جنت ان کو ملے گی جو اپنے رب کو رازی کریں گے تو کیا اس کا فائنل گول کیا ہے رب کو رازی کرنا جو اپنے رب کو رازی کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے اور رب کو رازی گناہوں سے نہیں کیا جا سکتا تو آپ نے جب کوئی یہ خیال آئے نا تو کہنا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے مالی کی اعومت تینی جو روز جزا کا مالک ہے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے سوری خلخت کھڑی ہوگی میری بیوی بھی میرے بچے بھی میرے ماں باپ بھی بہن بھائی بھی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کھل گیا گناہ تو میں خلخت کو کیا مو دکھاؤں گا کیا شرمندگی کیا ندامت ہوگی ایک لمحے کو سوچو پس یہی سوچو کہ جن سے چھپا رہے ہو ان کے آگے یہ بھید کھل جائے گا اس دن تو پھر کیا کرو گے تو اس لیے اس فہاشی کی بنا پر دیکھو نا زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گناہوں میں گزری ہوئی زندگی گناہوں میں ہی گزرتی گئی اور یوں ہی ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالی سے دعا بھی کرو اس سے اس سے یہ قوت ارادی بھی طلب کرو اور خود بھی محنت کرو خود بھی بچو اس سے صرف آپ ہی اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اپنی قوت ارادی سے بے چک اللہ کی مدد سے تو اس لیے اللہ تعالی سے میں بھی دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی توبہ نصیب فرمائے اور ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ پڑھتیں اور اللہ تعالی ہر برے عمال سے برے اخلاق سے بری حرکتوں سے بری عادات سے ہم سب کو بچائے ہمیں ہماری آل ہماری آہل کو بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی